کل لاہور میں ایک بڑا سانحہ ہوا جب لاہور کے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں مکلہ کی جانب سے ڈاکٹرز اور مریضوں پر حملے ہوئے اسپتال کی مشنری کو ایکیپنٹ کو تباہ برباد کیا گیا اس کے علاوہ وہاں پہ موجود پرائیوٹ ایسٹس کو گاڑیوں کو تباہ کیا گیا اس پر آپ پولیس حرکت میں ہیں دھائی سو سے زائد مکلہ کے خلاف دہشتگردی کے مختلف دفعات کے تحت مخدمات قائم ہوئے ہیں آج ہرکڑی لگائے ہوئے چھالیس ملزبان وہ مکلہ کو موڑھاک کر انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا عوام کو کچھ سکون ملا ملزبان کی جانب سے سینئر وائس پریزیڈن سپریم کورٹ بار سوسیشن عدالت پہ پیش ہوئے تفتیشی افسران نے ملزبان وکلہ کی پولیس کسٹڈی کے لیے چودہ روز کے جسمانی نمان کی صدا کی لیکن عدالت نے اس درقواست کو مسترد کیا وکلہ کو جیل بھیج دیا یہ اہم بات ہے کہ وکلہ کی گرفتاری کے خلاف آج لاہور ہائی کورٹ پہ درقواست دائر کی گئی تھی جس کو کل سبات کے لیے وقرر کیا گیا ہے آج سی سی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر نئی اور دھماکہ خیز پوٹیج سامنے آئی ہے جس میں بات ساری دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے کوٹ والوں نے لاہور میں دل کے ہاسپٹل کو دل کھول کر لقصان پہنچایا انہوں نے دل کے مریضوں کی تشمیشناک حالت کبھی خیال نہیں رکھا مریضوں کے ماسک اتار کے پھیک دیئے ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹر کو نہیں بکشا اور جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے وہ ابھی تک آہ و بقا کر رہے ہیں اسی لیے یہ ہر لحاظ سے ایک قومی سانحہ تھا جو کل لاہور میں دیکھنے میں آیا ہم راول پنڈی میں سیسٹر بائیس سال کی ہے سمینہ نام ایک بچی کی ماں ہے چھے بھائیوں کی اماری کیلی بہن ہے انہوں نے اس کی ماں سٹار تھی سار اسی ٹم موقع پر پھوٹنس کرتے ہیں میں نے بائی پاس کر رہا ہوا ہے اور جس طرح میں ایک دھر لینوں میں لگ کر کہاں نہیں جاب دی تو حاقی باری آئی ہے تو وہ کی علاقے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سانحہ ہے جس پر پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی شرمندہ ہیں مگر مکلہ تنظیموں نے اس سلسلے میں ناقابل فہم قاموشی اختیار کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے بار روم میں آج مکلہ نے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی جس کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں مکلہ تنظیموں کے سربراہان نے تقاریر کی غصے سے بھری ہوئی تقاریر تھی جو کہ سنائی دی گئی اور اس موقع پہ سینئر مکلہ نے کہا کہ اس معاملے کی غیر جارب دار تحقیقات ہو گرفتار مکلہ کو رہا کر دیا جائے یہ تمام لوگ جو گرفتار کیے گئے ان واقعات میں مکلہ کہتے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اطلاعات کے مطابق کر مکلہ کی جانب سے لاہور ویدل کے ہاسپیٹر پر تشدد کے واقعات جو ہوئے تھے اس کا براہ راست تعلق تھا بارسوسیشن لاہور بارسوسیشن کی انتخابی مہم کا کیونکہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ اور بارسوسیشن میں ایک خاتون ایڈوکیٹ کی جانب سے اپنے ساتھی مکلہ کو پی آئی سی میں یعنی کسی ہاسپیٹل میں چند دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا اپنے ساتھی مکلہ کو اس خاتون وکیل نے تشدد پر اکسایا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس میں مکلہ کو ڈاکٹر سے بدلہ لینے پر باخاعدہ اکسایا گیا یہ تقریر بائیس پنی اس حملے کی جو اس کے بعد ان مکلہ نے ابراز قلب کے ہاسپیٹل پہ کیا وہ ہاتھ ایک وقیل پر نہیں اٹھا مکلہ سمیونٹی پر اٹھا ہے سہر مسئلہ سے بائی دنے ہم نے اوزنی کہا تھا میں آج بھی کہتی ہوں کہ پی آئی سی کی قرد جائے خدا کی قدر وہ آپ کا ایک جیسا محبتات کی قرد سکتے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ وہ دوہ تک اینا ڈوکٹر کسی ہونٹ کڑا ہوگا ہونے میں کھانا ہوں وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لاہور بار کی کملٹ آئی سی جے پاس کے ہی اور آئی ای ایم کی بار نہیں سنی سارا آپ جانتے ہیں لاہور بار میں اس کی طاقت ہے یہ ایک سوٹ پر اگر کملٹ پاورفول ہو اگر مقید جنہوں کو پر الکٹ کیا ہے وہ پرفیشنل ہو تو کنہ کی قدم یہ آئی جی گتوں کے بل سے کر آپ کی بل سے ادم برداشت اور پر تشدد نظریات اُبھارنے کی وجہ سے آج پنجاب بھر میں مقلہ برادری نے ہر تال کی سٹی کورس اور زلہ کچیریوں کے دروازے بند تھے دن بھر عدالتوں میں سنناٹا رہا اکاراں گوجرہ بہاولپور راجرپور و ویہاری میں مقلہ سے اظہاری جگجکنی کے لیے بار اسوسیشن نواں کی بار اسوسیشن انہیں مظاہرے کیے اور دلچس بات یہ ہے کہ ان وکلہ کے ساتھ اظہاری جگجہتی کر رہے تھے جن کی ویڈیوز پورے پاکستان میں گردش کر رہی ہیں چپے چپے پہ اس کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے وکلہ ڈاکٹروں کی گرفتاری اور پر ساتھیوں کی رہائی کا بطالبہ کر رہے ہیں آج ہر تال کے بعد اس بہاولپور ڈسٹرک بارڈے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اندار شمیم کان کی الویدائی تقریب بھی منسوق کر دی سی دوران ایک حوصلہ افضہ پیش رفت ہے وہ یہ کہ لاہور کے واقعے کی خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں وکلہ کو زبدستی عدالت سے نکالنے پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے آج سیکرٹری اسلامباد بار امیر بلوچ کی وکالت کا لائسز مرتل کیا اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا مگر امیر بلوچ نے عدالت کے بار وکلہ کے احتجاج کو جائز قرار دیا اور میڈیا کو بھی دھمکیاں دی جیسے ہمان کہہ رہے تھے کہ چیف صاحب میں میری کورٹ میں یہ سٹائک نہ کریں تو میں نے جب ان سے یہ رفرستی کے جناب جب آپ سٹائک لیا کرتے تھے ہم آپ کے فالوار ہوتے تھے اس وقت ٹھیک ہوتی تھی آج سٹائک ٹھیک نہیں ہے میڈیا کا مجھے بڑی تکلیف ہے میڈیا ون سیٹے دکھا رہا ہے میڈیا کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے اگر ایک آنکھ ہوگی تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوگی ایزے جنرل سیکٹی میں وارنک دیتا ہوں میڈیا کو اگر میڈیا یہ چیز ون سائٹڈ دکھایا تو میں اسرامباد ہائی کورٹ میں میڈیا کی پابندی ہے لاغو کا دوں گا اور یہاں پہ آپ لوگ میڈیا والے اسرامباد ہائی کورٹ کی پرمیزز میں نہیں آئیں گے کل کس دل قراش سانہے پر اب ہم ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں قانون سے منسلک شخصیات بہتی مہتبر شخصیات ہم نے دعوت دی ہیں ہمارے ساتھ محدود ہیں جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی اور اس کے علاوہ وہ لاہور ہائی کورٹ بارس اوسیشن کی صدر بھی رہ چکی ہیں ہمارے ساتھ جناب امجد شاہ ہے جو وائس شیمن ہے پاکستان بار کاؤنسل کے اس لحاظ سے بارس منسلک کے آپ اسی لاہور میں آپ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کی جج رہی ہیں آپ نے یہاں وقالت کی پھر آپ لاہور ہائی کورٹ کی صدر بھی رہی کل کے جو دلقراش مناظر پوری پاکستان میں دیکھے پوری دنیا میں دیکھے بلکہ جو کچھ ہوا آپ کیا محسوس کر رہی تھی کل جب آپ یہ دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد بھی یہ کالے کوٹوں میں بکلا کے غول درغول ہسپتال کے اندر مریضوں کے ساتھ سامان کے ساتھ ہسپتال کو تہس نہس کر رہے ہیں اور یہ لائیو مناظر جو ہیں وہ پورا پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی کیا فیلنگ تھی میں تو شرمندگی اور ندامت سے رات بھر سو ہی نہیں سکی سہی دکھتا رہے سچ پوچھے اور میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنا لائسنس بھی واپس کر دوں اور اپنی لوگ کے ڈگری بھی واپس کر دوں کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون کی پاسداری تو نہیں ہے ہم قانون کے محافظ ہیں اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کس کے پاس جائیں گے تحفظ کے لیے اور یہ زیادتی ہے اس طرح کی اور پھر وہ جو ڈاکٹروں کا حال ہے وہ تھوڑا سے قدرے ان سے بہتر تھے لیکن جب علاج کے لیے لوگوں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے اور وہ علاج نہ کریں اور ادھر وہ کلا کی حرکت سے دم توڑ دیں مریض اور ادھر وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو توجہ نہ دیں ادھر کسی نے وہاں ہڑتال رکھی ہوئی ہے کسی نے وہاں ہڑتال کی ہوئی ہے تو یہ معاشرے میں سب بد امنی اور انتشار پھیلانے کے مقاصد ہیں اور شاہ صاحب امجر شاہ صاحب آپ نے بھی یقیناً براہرات یہ مناظر دیکھے ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا وکلا کالے کوٹ اور گول در گول داخل ہو رہے ہیں اسپتال میں پولیس والوں کو مار رہے ہیں پولیس کی گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں مریضوں کے آکسیجن مارکس چھین رہے ہیں جو ڈرپ کا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے دیوارے شیشے توڑ رہے ہیں آپ کے کیا جذبات تھے ایسا ہے کہ میں سب سے پہلے تو میرا دیائے میڈیا سے آپ لوگوں نے صرف ایک طرف کا بلکل ایک طرف کی جو سٹوری تھی وہ بیش کی شاہ صاحب وہ فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ کونسی سٹوری تھی جو کہ نہیں پیش کر رہا تھا میڈیا وہ آپ بتائیے تو صحیح پھر آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ وہ کیا ہو رہا تھا جو نہیں دکھا رہا تھا میڈیا میں بتاتا ہوں یہی بتا رہا ہوں ایسا ہے کہ جو وکلا نے غلطی کی ان وکلا کے آج ہم نے ویڈیوز میں جن جن لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان کے پاس اصلہ تھا وہ دو وکیلوں کے لیسنس جو ہیں آج سسپینڈ کیے ہیں پنجاب آر کونسل نے ان کے خلاف کروائی کی ہے شاہ صاحب دو وکیل یہ کل کے مناظر میں دو وکیل ذمہ دار ٹھرائے گئے ہیں کل کے یہ جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں دو وکیلوں کے آپ نے لائسنس سے منصوب کر دی ہیں کامران خان صاحب میں نے کہا انویسٹیگیشن شروع کی ہے ہم اپنے طور پر ڈسٹیپلری سیڈنگ جو ہیں ہر اس شخص کے خلاف جو اس واقعے میں ملوث تھا بھار کی طرف سے وکلا بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کالے کوٹ پہنے ہوئے تھے جن کو ہم آج تک ٹریس نہیں کر سکے کہ وہ پنجاب آر کونسل میں کسی جگہ پر بھی انڈرول بھی نہیں ہیں اسی طرح آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھے آج بہت ساری ویڈیوز بھیجوائی گئیں جس میں ڈاکٹرز چھت پر سے پتھر مار رہے تھے جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھ ڈنڈے لے کے تمام اسپطال کا عملہ وکلا کے ساتھ کو مار رہا تھا ان پر تشتت کر رہا تھا اس کے جواب میں وکیل جو ہے وہ آکسجن ماسک چھل لے گا اس کے جواب میں وہ ایمرجنسی کارڈیئک ہاؤسپٹل کی ایمرجنسی کے ایکپنٹ کو توڑ دے گا وہ شیشے توڑ دے گا لوگوں کی گھڑیوں کو آگ لگا دے گا اس کے جواب میں پولیس وکیل پھر یہ کرے گا آپ نے دیکھے نا آپ نے تو وکیلوں کی اوپر ایک فرد جرم آئد کر دی بغیر اس کے بغیر انویسٹیکیشن کے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو چھے لوگ خوت ہوئے ہیں یہ وکیلوں کی بات آپ اس وقت میڈیا ٹوٹل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ کل ایک وجہ سے مریضوں کی حرکتی ہوئی شاہ صاحب ماف کیجئے گا یہ بتائیے کہ یہ کیا پہلا واقعہ ہے یہ کیا پہلا واقعہ ہے جہاں پہ یہ کالے کوٹ یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ کیا دوسرا واقعہ ہے یہ کیا تیسرا واقعہ ہے ایک میں کامران خان صاحب آپ اس طرح سے ہے کہ آپ مجھے موقف تو اپنا دینے ہم نہیں میں کسی ایسے شخص کو کبھی چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ جج ہو چاہے کوئی بھی ہو میں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہوں جس نے غلط کام کیا ہے میں اس واقعے کی مطلب میں انتہار سوز کا اظہار کرتا ہوں کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو لوگ ملوث ہیں ہماری طرف سے بار کے جسیبری پروسیڈنگز ہیں ہم نے شروع کر رکھی ہیں دو کے لیسنس ابھی تک سسپینٹین جو کہ ان پر فکس ہوگی ان کو دیکھ لیا ہم نے کہ وہی لوگ دے مجھے بتائیں آج تک ڈاکٹروں نے کتنے لوگوں کے خلاف کروائی کی ہے آج تک مجھے بتائیں کہ اس واقعے میں نیگلیجنس پر کتنے جو انتظامیاں کے لوگ ہیں ان کے خلاف کروائی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اور ہم نے آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے بیٹھ کے سوچنا ہے اور ایسا طریقہ کار بنانا ہے کہ ڈاکٹروں اور وکلا نہیں شاہ صاحب یہ میں مال لیتا ہوں سر آپ کا موقع سننا یہ مال لیتا ہوں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یا میں مال لیتا ہوں اس ڈاکٹر کو سسپینٹ نہیں کیا گیا تو کیا یہ سیکڑوں وکلا کارڈیئک ہسپٹل پہ حملہ کر دیں گے اور اس کے بعد وہ گھس کے اس کو تحس نحس کر دیں گے کیا آپ اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں نہیں میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹھیک کیا انہوں نے غلط کیا یہ بالکل غلط ہوا جو کچھ یا اگر کوئی یونگ لائر جو تھے وہ وہاں پر گئے انہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری وکلہ کمیونٹی کے خلاف ایک کمپینڈ شروع کر دیں یقینا نہیں لیکن یہ فرمائیے گا جیس صاحبہ جیس صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ کل کے جو واقعات ہیں اس کی آپ کے سامنے ہیں پورا پاکستان اس پہ خون کے آسور ہو رہا ہے پورا پاکستان اس پہ پریشان ہے پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں ایک ایک شخص پہچانا جا رہا ہے ایک ایک شخص کی جو تصویر ہے اس کی ویڈیو ہے وہ آویلیبل ہے لیکن ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو نمائندہ تنظیمیں ہیں جو وکلہ کی جو کہ موزز جیسے امجد شاہ صاحب ہیں یا دوسری جو نمائندہ تنظیم سپریم کورباس سوسییشن ہے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس کا اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں پہلے تو اس کی جس حد تک تشد اس کے خلاف کا آوائی کرنی چاہیے وہ ہم نے نظر نہیں آئی ہے کہیں پہ منجد شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں سر پلیز آپ فرمایے گا آپ اس کو کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی میں پریشان ہوں کہ میں اپنا لائسنس چھوڑ دوں میں رات بر سو نہیں سکی مگر ابھی آپ نے سنا شاہ صاحب تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ رد عملہ ہے جس صاحب آپ فرمایے گا اصل میں بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی بھی ہے تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اب جب سے ہماری وکلا کی تحریک جو تھی وہ کامیاب ہوئی تو آگے لوگ کہتے تھے گھر میں ایک فوجی ہونا چاہیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ بچے ہوں ایک وکیل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری دفاع کر سکے اور وہ ہمیں معاشرے میں اوپر لے کے جا سکے بات یہ ہے سردار اقبال کا مجھے کال کبھی نہیں مولتا وہ بہت بڑے منتظم تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں وہ کہتے تھے وکیل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عدالت سے باہر اپنے یونیفارم پہن کے نکلے کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ وکیل ہے پھل کی دکان پہ جا کر پھر اس پہ روپ دیاتے ہیں اگر پولیس والا ان کو پکڑتا ہے تو بورڈ اپنا دکھاتے ہیں وہ پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے میں ایڈوکیٹ ہوں اب آپ نے پلیٹ پہ دیکھا لکھا ہوا ڈاکٹر ڈاکٹر کا تو لکھا ہونا چاہیے تاکہ اس کی گاڑی کو راستہ دے کسی مریض کو دیکھنے جا رہا ہے اور یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں اور یہ بات مجھے ان کی اتنی پسند آئی کہ کبھی آپ نے اپنا گھر جو ہے اس میں آپ نے وہ پہنا ہے تو آپ چلے جو بھی سواری ہے اس پہ پہن کے چلے گئے عدالت عدالت سے باہر نکلیں کالا کوٹ اتار کے پیک کر کے رکھ لیں اور عام کپروں میں جائیں کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وکیل ہے وکیلوں پہ حرف آیا ہی اس لیے کہ یہ اپنے کالے کوٹوں کو بے روپیے بھی تھے اس میں کیوں بے روپیوں کو موقع آپ نے دیا اس لیے کہ آپ کالے کوٹ پہن کے اور وہاں گئے وہاں جا کے کام کیا تھا شاہ صاحب یہ فرمائے گا یہ تو جو بھی طریقہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا شاہ صاحب کہ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک واقعہ آپ کو بتاؤں آپ کو دکھاؤں کیا اس سے پہلے یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں تنظیموں کے آپ جیسے معزز جو ہماری اس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں آپ اس سے پہلے آپ کے خیال میں کارروائی ہوئی ان وکلہ کے خلاف جنہوں نے زلعی عدالتوں کے تحسنس کر دیا جنہوں نے پولیس والوں کو مار مار کے لہو لہان کر دیا جنہوں نے کیا نہیں کیا اور ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے ہر ایک پہچانا ہوا وکیل ہے ہر ایک اپنی جگہ موجود ہے کیا آپ کا دل بیچین نہیں ہوا ان تمام واقعات کے بعد اور پھر کل کا واقعہ ہوا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ڈسپلن کرنا ہے اس کمیونٹی کو آپ کر رہے ہیں آپ اصل میں اس وقت جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو تو بڑا آئی لائٹ کرتے ہیں جب اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کوئی رپورٹنگ نہیں کرتے کہتے ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہے ہماری جو ڈسپلن کمیٹی ہوتی ہے اس کا چیرمین جھج ہوتا ہے آئی کورٹ کا اور وہ ہی لیسنس منسوخ کر سکتے ہیں اور اس پہ پوری کاروائی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کے لیسنس جو ہیں وہ سسپنڈ ہوئے وہ منسوخ ہوئے ان کی اپیلیں چل رہی ہیں جتنے بھی واقعات جو آپ روز ٹی وی پہ دکھاتے ہیں ان ساروں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں آپ کبھی اس پر اس پہ آپ کو آپ کو آپ کو یہ غیر معمولی چیز نہیں لگتی ہے جو وکیلوں کے واقعات ٹیلی ویجن پہ آ رہے ہوتے ہیں یہ جو زلی عدالتوں میں یا پولیس والوں کے ساتھ یہ آپ کے نزدیک اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے نہیں غیر معمولی بات ہے تو تب ہی ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے غیر معمولی بات نہ ہو تو کاروائی نہ ہو میں ہر ایک کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں کہ میں جب میں نے چارج لیا تو میں نے پرائیم منسٹر آف پاکستان کو خط دکھا کہ ہمیں آپ فنڈ پروائیڈ کریں تاکہ ہم اپنی ایک اکیڈمی بنا سکیں جس میں وکلاکی تربیت کے لیے ہمیں ایک پورا بدوبست کریں لیکن آج تک انہوں نے اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں دیا ہم چاہتے ہیں کہ بہترین ہم تربیت اپنے وکلاک کو دیں تاکہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں لیکن جو کرتے ہیں جو لوگ اس میں انوال ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف آپ کے خیال میں یہ جو قانون کی تعلیم لے کے نکلتے ہیں جو گریجوٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ تعلیم کافی نہیں ہوتی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے لیے ایک الہیدہ اکیڈبی کی ضرورت ہے نہیں ادر وائز بھی یہ جو ابھی میڈم نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جعوید اقبال صاحب کا کہا کہ وکیل جو ہے وہ اپنا پورٹ نہ پہن کے جائے بالکل جو وکلاک کا کانڈکٹ ہے اگر جب چپٹر ٹویل جو ہے بار کانسل رولز کا اس کو آپ پڑھیں تو اس میں عام لوگوں سے بات کرنے کا بھی اس کے لیے پابندی ہے اس کے ساتھ اس کو بتایا گیا کہ وہ جیج کے ساتھ کیسے بات کرے گا وہ اپنے ساتھی بھائی وکیل کے ساتھ کیسے بات کرے گا وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیسے کرے گا وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے ملے گا یہ تو اس کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں تعلیم میں بالکل تعلیم ان کو ملتی ہے گھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ پروفیشنل تربیت کے لیے اکیڈمیز کا ہونا بہت ضروری ہے سر میرا مطلب ہے کہیں دنیا میں ہے شاہ صاحب کہ لاغ گریجویٹ کوئی الگ سے پھر اس کو اس کے کانڈکٹ کے لیے اس کو سکھانے کے لیے ایک الگ اکیڈمی ہو یہ کہیں ہے دنیا میں کہ جو لاغ گریجویٹ ہو چکا ہے اب اس کو کسی اور اکیڈمی میں پہنچایا جائے صرف تاگریجویٹ ہونے سے سمپلی تاگریجویٹ ہونے سے بار کی ممبرشپ نہیں ملتی نہیں کہیں اور ہے اکیڈمی دیسی جو لائرز کو پھر بتائیں ایچکس بتائیں مینرز بتائیں بات کرنے کا طریقہ بتائیں حملہ نہ کرنے کا بتائیں تو اس کے لیے کہیں دنیا میں ہے کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمیز ہوتی ہیں جو آپ نے کہا پرائیم لیسٹر سے ہم نے فانڈس مانگی ح achieving مجھے اجازت ہے میں بات کر لوں جی پلیز پانچ سال کا تربیتی پروگرام ہے وکیل کا پانچ سال کے تربیتی پروگرام ہر سال میں اخلاقیات کا کم سے کم چار گریڈ پوائنٹز کا ہونا چاہیے کورس ہمارے سارے جو پچھلا تین سال کا پروگرام تھا ایک سوال اخلاقیات پہ آتا تھا حالانکہ میں سمجھتی ہوں وہ کلا کے لیے اپنی تربیتی کورس میں ہر سال ہونا چاہیے اور ایک پورا پیپر ہونا چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا ان کو تو اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں اور قانون جو دکھا ہوا ہے بار کاؤنسل ایک میں جو ان کا حوالہ ہے تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی سینتیس وار چھرے سے ایک وکیل نے کیے ایک تربیت یافتہ وکیل خاتون سے اور وہاں انجڈ بٹنس موجود تھے اور اس کو جب سزا ہوئی تو وکیلوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ہائی کورٹ کے جج کو اتنا پریشرائز کیا کہ اس نے اس کو ایکوٹ کر دی یہ تو ہمارے اپنے حالات ہیں میں اپنے یہ کیا کہوں شعبے کے لیے کہ ہم جس طرح کے ہیں ادھر ڈاکٹروں کو دیکھیں لوگر مر رہے ہوتے ہیں وہ ہرطار کرتے ہیں اور ان کا علاج نہیں کرتے ہیں لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو ملتی نہیں ہے کوئی طبی سہولت جس صاحبہ یہ فرمائیے گا ایک تو آپ نے بہتی جو استاد ہیں نا یہ ہماری اشادتہ کی غلطی ہے ہم کیوں نہیں ان کو بسارتے ہیں کہ اخلاقیات سے کام کرتے ہیں آپ نے بہت امدہ یہ تجویز دی کہ اخلاقیات کو موجودہ محول میں باقاعدہ ایک نصاب کا لازمی جز بنا کے اس کا ویٹیج بڑھایا جائے کیونکہ اس وقت جتنی قانون کی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے اور وہ اس کے علاوہ یہ جو پورا محول ہے جیسے جس صاحبہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہر چند دن بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ سارے سب کو ہلا دیتا ہے اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلعی عدالتوں میں کبھی کبھی پولیس والوں کے ساتھ کبھی عام آدمی کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ اور ایک ہنگامہ قیس کیفیت ہوتی ہے جو کہ ہم دیکھتے فی الحال اس سے نمٹنے کے لیے کس نے کردار ادا کرنا ہے جیس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس کو کیسے ڈسپلن کرا جائے گا دیکھئے انتظامیہ کا اور مکننہ کا ذمہ ہے ریاست کا ذمہ ہے قانون سازی کرے کہ کوئی وکیل اپنے آؤٹفٹ میں کوٹ سے باہر نہیں نکلے گا اور اگر نکلے گا اس کو جرمانہ ہوگا اگر کوئی وکیل نازیبہ حرکت کرے گا یا کوئی جرم کرے گا اس کے علاقہ کو ایف آئی آر کٹے کی اور اس کو جیسے یہ کل دہشت گردی کی لگی ہے اور کوئی تین سو دو کے بھی ان کے اوپر لگی ہے جیل جائیں دس سال سزا کی کم سے کم انویسٹیگیشن کے بعد ہو جو پہچانے گئے ہیں ان کے تو نظر ہی آ رہے کہ انہوں نے کیا کیا جو اصلے کے ساتھ لیستے ان کا بھی پتا بیل نہ ہو اور جو ان بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت باہر سڑکوں پہ اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ چھوڑے وکیلوں کو ایف آئی آر وکڈراؤ کرے ان سے بریفیں واپس منگوائی جائیں یہ ہونا چاہیے لیجسلیشن کرے آپ کی بھی کرنا نہ اور انتظامیاں اس پہ امر کر لے اور جو ان کی واپس لیتے ہیں نا بریفیں اور کیس وہ جو انہوں نے فیصے لی ہوئے ہیں اپنے سائل سے وہ واپس کرے نہیں تو ان کو جرمانہ کرے سائل غریب کہاں جائے وہ ڈاکٹر کا جو مریض ہے وہ کہاں جائے جو استاد کا شاگرد ہے وہ کہاں جائے سیول سوسائٹی کے جو ممبران ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے جو قیادت کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب کل کے پروگرام میں میں دیکھ رہی تھی ایک دوسرے کے اوپر کیچر اٹھا رہے ہیں ایک کہتا ہے یہ فلانی پارٹی کے لوگوں نے کروایا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بے پارٹی نے کرائے وہ کہتا ہے شیم کارٹی نے کرائے ایک دوسرے کے اوپر انگوشت نمائی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے سارے معاشرے میں یہ بات ہے شاہ صاحب یہ جس صاحبہ آپ جانتی ہیں کسی تعلق کا متاجدی ایک انتہائی مختدر شخصیت ہے ہماری فرٹینٹی کی لیگل فرٹینٹی کی لاہور ہائی کورٹ بار کی صدر رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں یہ جو طریقہ کار تجویز کر رہی ہیں جس صاحبہ کہ اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے ان وکیلوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے آپ کو اس پہ کوئی اتراز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیجسیلیشن موجود ہے اس میں بار کانسلز جو ہیں ان کی ڈسپری پروسیڈنگز جو ہیں ان کو فعال بنانے کی ضرورت ہے نہیں ان وکیلوں کے ساتھ جو کہ گرفتاد ہوئے ہیں اس واقعے میں اس کا کس طرح سے ہر کیا جائے وہ فرماری ہیں جس صاحبہ گرفتار ہونے والے وقلہ میں دو قسم کے وقلہ گرفتار سارے وہ ہوئے ہیں جو ان کو روکنے گئے تھے جو اس واقعے میں ملوث ہی نہیں تھے ایک ہمارے وکیل صاحب اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہیں ان کا نام ہے سعید ان کا وہ وینٹی لیٹر پہ ہے وہ انگلیٹ سے پڑھ کے آیا ہویا وہ ویریسٹر ہے اور وہ جس صاحب اس نے ٹی وی پہ دیکھا تو وہ لوگوں کو منع کرنے کیلئے گیا اور پولیس والوں نے اس کو مارا اب جتنے لوگ وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں بعد میں وہ ہسپیٹل سے نہیں ہوئے وہ ہائی کورٹ کے قریب سے روڈ پر سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے آج ان پر دہشتگردی کی شکیہ لگائی ہیں ہم کبھی بھی ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کریں گے جو وہاں پر جنہوں نے کوئی اللیگل کام کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیس پر پورے جو یقینی یہ بات تو ملکل آپ کی صحیح ہے یہ عمل انہی لوگوں کا ہے جو کہ کر رہے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ چند سو تھے پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں وقلہ ہیں اور ان کی قدر اور ان کی عزت اور ان کا مقام وہ تو کوئی ڈسپیوٹی نہیں ہے سر اس میں کیا ڈسپیوٹ ہے لیکن جو یہ لوگ ہیں ان کے عمل کو جو ڈسپیوٹی نہ بنائے چے خواتین ہیں چے خواتین وہ کلابی گرفتار ہیں اب آپ وہاں پر جو زخمی ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں بائیس سو لوگ زخمی ہیں جن میں سے چار کو ہیڈ انجریز ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل اس آپ کو پتہ سامنے چلتا ہے کہ جو پہلے ویڈیو میں جا رہے تھے جو نعرے لگا رہے تھے جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہم جان سے مار دیں گے ہم سمندر آ رہا ہے وہ لوگ کدھر ہیں گرفتاری گرفتار تو وہ لوگ ہوئے جو سینئر لوگ آپ نے ان وکیل صاحبہ کی خلاف ایکشن کیا جنہوں نے تقریر کی کہ نکلو جاؤ اور کیا کچھ کرنا ہے انتقام لینے کے لیے ان کے خلاف وہ تو تقریر کر رہی ہے نا وہ تو پورے پاکستان میں چل رہی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جو جو لوگ جس جس طرح سے بھی ملاوث ہیں ان کے خلاف ہماری جو ڈسپری پروسیڈنگز ہیں ہم کریں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب انجل شاہ صاحب پاکستان بارک آنسل کے باعث چیمہ نے ہمارے ساتھ تھے محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ تھی بہت ہی امپورٹنٹ کانٹیبویشن تھا دونوں شخصیات کو حالات کو سمجھنے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ ریاست حکومت پولیس کا اس پورے معاملے پہ کیا رد عمل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے میں جاننا کہ پولیس نے سلسلے میں کیا کیا اور یہ پورے حالات اس کی نگاہ سے کیا ہے ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور پولیس کے سربراہ دناب ظنفقار حمید جو سی سی پیو ہیں لاہور کے بہت بہت شکریہ ظنفقار حمید صاحب کرنٹ سٹیٹس بتائیے گا کل جو یہ ایک ٹریجڈی ہوئی سانحہ ہوا ہے اس میں اب تک کل کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا الزامات لگے ہیں اور کون لوگ ہیں یہ جو گرفتار ہوئے ہیں شکریہ خان صاحب آج ہماری سیچویشن پیسفل رہی ہے شہر میں اوورال امن امان بلکل ٹھیک رہا ہے دو ایف آئی آرز کل والے انسیڈنٹ کی ہم نے ریجسٹر کی تھی جن میں سے ایک پولیس کی مدعیت میں تھی اور ایک ڈاکٹرز کی طرف سے تھی اور اس میں ہم نے جو اریسٹ کی ہیں آج ہم نے لائیرز کو کوٹ میں ایٹی سی کوٹ میں پریزنٹ کیا اور ان کا ہم نے جوڈیشل ریمانٹ پر ان کو بھیجوایا ہے اور لیگل پروسس اب ہمارا آگے چل رہا ہے جی اور اسی طرح جو ایڈنٹیفیکیشن ہے تو ویڈیو فوٹیجز وہ جاری ہے اور جن لوگوں کا اس میں کرمینل بھیہیویر پایا جائے گا ان سب کو اسی طرح اریسٹ کر کے لیگل ایکشن لیں گے کل کتنی گرفتاریہ ہیں سر ابھی تک خان صاحب یہ اب تک ہم کوئی چالیس لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جب واقعہ ہوا ہے واضح طور پر لگتا ہے کہ جب یہ وقلہ وہاں پہنچے ہیں انہوں نے مین گیٹ پر دھاوا بولا ہے تو دوسری سائٹ پہ پولیس موجود تھی ہیلمٹس میں تھی اور جس سے لگتا یہ ہے کہ پولیس کو اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ ریمپیج شروع کیا ان وقلہ نے تو پھر پولیس نے انٹروین نہیں کیا تھوڑا سا یہ سینیریو ہمیں ایکسپلین کریں ذریفہ خان صاحب کی یہ ہوا کیا ہے جی خان صاحب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس واقعہ سے ایک دن پہلے شام کے ٹائم بار کے بھی تمام ریپریزینٹیوز انکلوڈنگ لہور بار پریزیڈنٹ انڈی سیکٹری اور اسی طرح ڈاکٹرز کی طرف سے بھی تمام ان کے ریپس ان کی ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہمارے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے پاس اور اس میں یہ تمام پوائنٹس تیپ آگئے اور سارے ایشوز آپس میں سیٹل ہوگئے ریگارڈنگ دی ارلیئر کیس تیٹ ہیڈ بین ریجسٹرڈ اور اس میں یہ تیپ آیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم معافی بھی مانگیں گے اور ان کے ایشوز سارے ریزول ہو جائیں گے اور کیس جو ہے اس کو جو پہلے والا ہے اس کو لوجیکل کنکلویون پہ پہنچایا جائے گا جس وقت وہ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ کی کوئی بظاہر ایسی ریزن نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا پلین تھا جب اگلے دن صبح بار روم میں یہ پریزنٹ ہوا تو وہاں جونکہ الیکشنز قریب ہیں گروپس ہوتے ہیں تو وہاں یہ ایشو ایگریویٹ ہوا کہ شاید بار کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اچھی طرح پریزنٹ نہیں کر سکی اور وہاں ایک گروپ نے ایڈیٹیٹ کیا اور سپونٹینیسلی وہاں سے یہ چلے پہلے سے کوئی ایسا پلین نہیں تھا جس کی کوئی انفرمیشن یا ریپورٹ ہوتی جب وہ یہاں پہ چلے تو ہمیں انفرمیشن ملی تو فوراں ہی ہمارے ایس پی سٹی ان کے ساتھ ہوئے پھر ایس ایس پی آپریشنز نے بھی ان کو جائن کیا اور دو جگہ پہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں روک جائیں آپ اپنا پیس فل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں بٹ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کے اپنا پیس فل پروٹیسٹ کریں گے ہم کوئی نقصان نہیں پوچائیں گے اور کوئی ایسا اس قسم کا کام نہیں کریں گے کہ لوگ کو اپنے ہاتھ میں لیں بٹ جب وہاں پہنچے ہم نے ہی دا مین ٹائم راش کر کے پانچ ریزروز وہاں پہنچا دی گیٹ چونکہ بڑا ہے اور تھوڑا پرانا ہے تو جب انہوں نے پش کیا تو ہماری پولیس بھی اس کو روک رہی تھی وہ ہنجز میں سے گیٹ جو ہے وہ دیٹ گیو وے اور اس کے بعد پھر یہ اندر گئے اس میں دو دفعہ پولیس نے ان کو پش کر کے باہر بھی نکالا اور تھرڈ ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کا پیرامیڈکس کے ساتھ بھی شاید کانفلکٹ کا ڈر ہے تو پھر انہوں نے یوز اف فورس کیا جتنا ریکوائیڈ اور اپروپریئٹ تھا منیمم لیول پہ یعنی اس میں انہوں نے ٹیر گیس بھی یوز کی اور بیٹن چارج بھی کچھ کیا اور پھر ان کو ڈسپرس کیا اور اس کے بعد پھر جو ہم نے لیگل ایکشن ہے جو لوگ وہاں سے تھے ان کو اوریسٹ بھی کیا موقع سے اور آج ہم نے ان کو ایٹی سی کوٹ میں لیکن یہ جو پولیس ایکشن جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ کافی بلیٹڈ ایکشن ہے کافی لیٹ ایکشن دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ رینسیک کر چکے تھے اوپی ڈی کو اور ایمیجنسی کو اور ہسپٹل کے ایک بڑے حصے کو ایک فری فور آل کا سین تھا جو کہ بہت ایکسٹینٹ پیریٹ تک چلتا رہا خان صاحب یہ جو ویڈیو ہوتیجز ہم نے بھی دیکھی ہیں اور کافی اس کو ایگزامین کیا یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے دو تین گروپس میں بٹ گئے اور الگ الگ جگہ پہ چلے گئے تو ان کا جو بڑا حصہ تھا اس کو پولیس نے بہت انگیج کیا اور میں نے جیسے کہا ان کو دو مرتبہ پوش کر کے باہر بھی نکالا اور جو پرووکیشن تھوڑی سی ان کی کچھ لوگ جو تھے ایسے ایلیمنٹس تھے جو پرووک کرتے تھے اور دوبارہ اس طرح سے کرتے تھے تو جب ان کو ایک دفعہ باہر نکالا تو خیال یہ تھا کہ اب ڈسپرس ہو جائیں گے پھر انہوں نے دوبارہ کچھ ایلیمنٹس نے پرووک کیا اور پھر انہوں نے اندر آئے دوبارہ تو تھرڈ ٹائم جب ایسا گئے تو پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب یوز آف فورس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہماری پالیسی ہمیشہ میکسیمم ریسٹرینٹ کی اس ورہ سے رہی ہے کہ کوئی ایسا لاؤس آف لائیف یا کوئی ایسا ایشو نہ بن جائے جس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہو وہ بھی ہم نے ایورٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تو لہٰذا وہ بھی کیا گیا اور ظاہر ہے آن دا سپورٹ جو آفیسرز موجود تھے انہوں نے جو اپنی ریکوائرمنٹ اس کی ضروری سمجھی اس کے مطابق انہوں نے ماں پہ کیا اور ان کو وہاں سے ڈسپرس بھی کیا اور پھر اس کے بعد لیگل ایکشن بھی لیا تو ضروری صاحبی صاحب اس سے جو یہ ایونٹ ہوا جس طرح کا دھاوہ بولا گیا اس کے نتیجے میں وہاں کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں اور فیٹل کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں ایک اندازہ ہے کہ تین لوگ یا تین اشخاص کوئی کہتا ہے چار اشخاص کوئی کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ لوگ جو کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے تھے اس کو روکا گیا کسی کا آکسیجن ماسک چھینا گیا یہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان پر کون سی شخ لگائی گئی ہے کیا اس کو مرڈر چارج کیا جا رہے سے جی ہاں ہم نے جو دونوں کیسز ہیں ان میں جو مرڈر کی سیکشنز ہیں وہ تری ٹوئنٹی ٹو والے وہ ایڈ کیے ہیں کہ they have led to ڈیتھ اور ان کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو ملٹیپل سیکشنز ہیں ان میں ہم نے یہ تمام سیکشنز جو اپروپریئٹ ہیں وائڈ کیے کتنا نقصانیں پہلے تو فیزیکل نقصان جو مریض تھے یا جو پیرامیڈکس تھے یا جو اٹینڈنٹس تھے کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں غائل ہوئے ہیں اور کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں کمپلیٹ ڈیتھ کے بارے میں تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایسٹیمیٹس اس طرح ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ کے ڈینائل کی وجہ سے اب یہ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ شاید تین لوگ ایسے ہیں جو جن کے چانس تھا کہ وہ اگر ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوتا رہتا تو وہ سروائیب کر جاتے پتہ ظاہر ہے یہ ایک ان کا اندازہ ہے کیونکہ دل کے ہاسپٹل میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو سروائیبل کے چانسز ہوتے ہیں ان اینی کیس آپ کے وہ ڈاکٹرز کی اس پہ مہارت پہ اور اس چیز پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس طرح وہ تین یہ ہیں اس کے علاوہ جو زخمیوں کی ہے اس میں ہمارے کچھ پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اور دیورنگ دا سکفل پھر جو کچھ ظاہر ہے ایک دو لائرز بھی اس میں ہوئے ہیں جن کے میڈیکل بھی کروا رہے ہیں اور پبلک کے بھی کچھ لوگ ہیں لیکن وہ کوئی سیریس انجری کوئی ایسی کسی کی بھی نہیں ہے یہ فرمایے گا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کی سب سے بڑی ایک اچھی بات یہ ہے آپ کے لحاظ سے کہ ایک ایک شخص جو ہے اس کی تصویر اس کی ویڈیو اس کی کلیر کٹ آئیڈنٹیفیکیشن آپ کے پاس اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی حوالے سے موجود ہے جتنے بھی پرپیٹریٹرز ہیں وہ ایک ایک آسانی سیف شاید پہچانے جا سکتے ہیں تو کیا جتنے یہ پرپیٹریٹرز ہیں ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہیں کتنے اٹ لارج ہیں کتنے ابھی آپ نے پکڑ لے ہیں جی اس میں ہم نے خان صاحب جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم نے جو پریزنٹ کر کے جن کو ریمانڈ کروایا ہے وہ ہم نے فوٹی کے قریب وہ لوگ کیے ہیں پلس ہمارے پاس اب ایک لسٹ ہے جو ہمارے کیسز میں نومینیٹ ہوئے ایف آئی آر میں کوئی یعنی ایک کیس میں بائیس لوگ نومینیٹ ہوئے تو ان کی بھی ہمارے پاس کمپلیٹ لسٹ ہے ان میں سے بھی ہمارے دس کے قریب لوگ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں پلس ان ایڈیشن جو ایسے لوگ جو نومینیٹ نہیں ہو سکے تھے اس کے لیے بھی ہم نے ٹیمز بنا لی ہیں اور وہ بھی کوئی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آراؤنڈ تھرٹی پیپل وہ ہیں جن کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اور ہم اب ان کو ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن کے پروسس میں اریسٹ کرتے رہیں گے اور قانون اپنا پروسس جو ہے اس کو فالو کرے گا یہ بھی فرمائے گا کہ وہ واقعہ جس نے اس پورے اپیسوڈ کو جنم دیا یعنی کہ وہ جو وکیل اپنی مدر کو لے کے پی آئی سی گئے تھے جہاں پر ان کو میسینڈل کیا گیا اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جہاں پر ڈاکٹرز اگریسیو نظر آ رہے ہیں وہ اسالٹ کر رہے ہیں وکیل کو اس کیس پر پرامٹ ریسپونس یا ریاکشن پولیس کا کیوں نہیں ہوا مطلوب کارروائی کیوں نہیں ہوئی اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی جس نے کہ ہسپٹل کی پرامیسز کے اندر وکیل کے ساتھ اس کو مسینڈل کیا اور اس کے ساتھ اس کو سالٹ کیا تھا اس کی خانصہ بیسک وجہ تو یہ تھی ہم نے ایڈیفرنٹ سٹیجز ان کی ایک نہیں ہے جو میں نے آپ کو میٹنگ بتائی تھی یہ لاسٹ تھی اس سے پہلے ملٹیپل میٹنگز بیٹوین دی ڈاکٹرز اینڈ لائرز یہ ہو چکی تھی اور ان کی یہ آپس میں میوچول وش تھی کہ اس ایشو کو ریزولف کیا جائے اس وجہ سے اور یہ ایشو آخری جو میٹنگ میں نے بتائی اس میں یعنی یہ فائنلی سب لوگ تیع کر کے اٹھے تھے چونکہ یہ دو ایمپورٹنٹ گروپس کی آپس کی بات تھی یعنی ڈاکٹرز اور لائرز دونوں معاشرے کے اہم سیگمنٹس ہیں تو یہ چونکہ آپس میں وہ اس چیز کو تیع کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس پہ ظاہر ہے کہ جس وقت ان کی پریفرنس یہ تھی کہ یہ آپس میں ریزولف ہو جائے تو ہم اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور اس کو ڈسٹرم نہیں کرنا چاہتے میں یہ سمجھ سکتا ہوں فقار حمید صاحب کہ اگر جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ مریض کے اٹینڈنٹ کو اور اس کی وہ پیشنٹ ہیں اس ہاسپٹل کے اندر جو ہیں وہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو مس ہنڈل کرے چاہے وہ وکیل ہو چاہے ایک عام آدمی ہو اس ہاسپٹل میں اس کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پل پڑے کسی مریض کے اٹینڈنٹ پہ اور اس کو مارے ہیں اس کی ساری فٹیج موجود ہے اس میں اگرمنٹ کسی قسم کے کامپرومائز کی کہاں گنجائش ہے پولیس کو ایکشن لے کے اس ڈاکٹر کی خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی ایم شور کہ جو وکلا نے اور باتچیت کا سلسلہ شروع ہوئی اس وقت جب پولیس ہیزیٹیٹ کر رہی تھی اس ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کے لیے نکحان صاحب ہم نے تو کیسز بالکل پرامٹلی ریجسٹر بھی کر لیے تھے اور انویسٹیگیشن میں ہم نے امیجیٹلی تین لوگ جو تھے ان کو جائن بھی کر لیا تھا اور اسی میں ان کی انویسٹیگیشن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا جیسے میں نے کہا کہ جب وہ پروسس سٹارٹ ہوا اور وہ تین لوگ ہم لائے تو اس دوران چونکہ دونوں گروپس کی آپس میں یہ ریزولوشن کی بات چل رہی تھی اس وجہ سے اس طرف یہ چل پڑا اور ظاہر ہے کہ قانونی طور پہ ہم نے اپنی جو ریکوارمنٹ تھی کیسز بھی درج کیے ان کی انویسٹیگیشن بھی امیجیٹلی سٹارٹ کر لی تو اس کو ہم ظاہر ہے کہ اپنے لوجیکل کنکلویون کی طرف لے جا رہے تھے جس وقت ان کی آپس میں یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی اور یہ جو کیونکہ یہ گرفتار ہوئے ہیں انٹی ٹیررزم لوگز کے انڈر اور اس لحاظ سے ان کو چارج کیا گیا ہے ان شقوں میں زمانت مشکل ہوتی ہے نا ظلفقار ربی صاحب یہ معاملات ایسے ہیں جس میں بہت آسانی زمانت نہیں ہو سکتی ہے جی یہ مشکل ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دناب ظلفقار حمید ہمارے ساتھ موجود تھے سی سی پیو لاہور لاہور پولیس چیف ہے ایک آفیشل پولیس ورزن گارمنٹ ویشن دے رہے تھے اس ثانیہ کے حوالے سے